اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں صدف جنجوہ اور آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل صدف جنجوہ میں تہے دل سے خوش ہے آمدید آج میں بہت ہی مزیدار پیزا کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو پیزا میں ہوتی ہے مین چیز اس کی ڈو پھر اس کے بعد ہوتی ہے ٹوپنگ ایک کام اور اس کے اوپر جو سوس لگائی جاتی ہے تین سٹیپ ہوتے ہیں پہلی دو ہوتی ہے پھر ہم سوس لگاتے� ہیں اور تیسری ٹاپنگ ہوتی ہے سوس اور ٹاپنگ اتنی اہم نہیں ہوتی سب سے اہم ہوتی ہے دوڑ تو میں سب سے پہلے آپ کو پیزا کی دو بنانا بتاتھی ہوں اس کے لئے میں کیا کہا چاہیے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں یہ ہم نے تین کپ میدہ لے لیا میجرنگ کپ جو ہوتے ہوں وہ والے تین کپ اس کے علاوہ اس میں کیا کیا ڈالے گا میں آپ کو ڈیٹیل سے ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی تو اس سے ہماری دو ڈو بن جائیں گی مطلب دو پیزا تیار ہو جائیں گے اگر آپ نے ایک پیزا بنانے تو آپ ڈیٹ کپ میدہ لیجیے اور چائے والے چمچے ہم ڈالیں گے اس میں پورڈر ملک اس سے بہت مزیدار ہماری پیزا کی توٹو ہوتی کا ٹیسٹ بن جائیں حالت ہے یہ دوسرا ڈال دیئے دو چائے والے چمچ ہو گئے ہمارا یہ پورڈر ملک چائے والے چمچہ ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم آدھا کب پانی لے لیں گے اس سے نیم گرم کر لیں گے اس ڈال کے کب ہم نے پانی لیا تھا اور آدھے سے تھوڑا ہم دودھ لیں گے اس میں شامل کر دیں گے چمچہ چینی شامل کر دیں گے چینی دودھ پانی کو اچھے سے گرم کر دیں گے پھر اس میں ایس شامل کریں گے ہمارا یہ مکسٹر اچھے سے گرم ہو گیا میں اس میں تین چائے والے چمچے ایس شامل کریں گے چائے والے چمچے ہم نے ایس شامل کر دیا اسے اچھے سے نکس کر دیں گے اور اسے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے ہم نے میدے میں ہم نے تین بڑے کھانے والے چمچے اور ہی شامل کی ہے ایسٹ والا پانی بنویا تھا اس سے ہم نے آٹے کو گون کے ایک ڈبے میں ڈال کے ہم گرم جگہ پہ سے ڈھک کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اچھے سے ہمارا جو آٹا ہے دو کا وہ پھول جائے اور اس میں ہم نے آئل بھی شامل کیا تھا ٹوپنگ کے لیے ہم نے ایک بڑا پیاس کاٹ لیا ایک شملا میٹس کاٹ لیا اور کچھ آلیف بلیک لے لیا کالے زیتری تو آپ کچھ کی لے سکتے ہیں سبزیں جو آپ کے پاس گھر میں موجود ہوں تماترز ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی سے سبزیں ڈال سکتے ہیں یہ ہمارے پاس گھر میں موجود ہی ہم نے لے لی اب اس کے ٹوپنگ کے لیے ہم چھکن تیار کر لیں گے کارتن میں تین کھانے والے چمچہ آئل گرم کر لیں گے پھر اس میں ادرک لسن کا پیس ڈال کے فرائی کر لیں گے ہمارا ادرک لسن ہلکا سا فرائی ہو جائے گا پھر چھکن شامل کر دیں گے اور بکایا کے مسالے شامل کر دیں گے اب یہ سارے مسالے شامل کر دیں گے ہم نے اچھے سے مکس کر دیں گے ہم نے شامل کیا ہے آدھا چائے والا چمچہ حلدی آدھا چائے والا چمچہ لال مرچی پورڈر آدھا چائے والا چمچہ کشویری لال مرچی پورڈر اور آدھا چائے والا چمچہ زیرا پورڈر دھنیا پورڈر اور اس کے علاوہ موٹی کٹی لال مرچ اور آدھا چائے والا چمچہ نمک مرچ مسالے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں شامل کر کے چکن کو اچھے سے بھون کے اس میں ہم دھائیں ڈال کے سے مزید بھونیں گے ان سے چار کھانے والے چمچے ہم نے دھائیں ڈال دیا دھائیں کے پانی میں سے اچھے سے چکن کو گلا لیں گے اور پانی خوشک کر لیں گے تو ہماری چکن کی ٹوپنگ تیار ہو جائے گی پیزا سوس کے لیے ہم نے چلی گرلک سوس لے لیا ہے تقریباً آڈی کا ٹوری اور تھوڑی سے بیچ میں تین چار چمچے نیونیس کے ڈال دیا ہے ان سے اچھے سے مکس کر لیں گے تو مزیدار کا ہمارا سوس بن جائے گا جو ہم پیزا پر لگائیں گے آپ کے پاس پیزا سوس ہے تو آپ وہ لگا سکتے ہیں نہیں ہے تو پھر یہ جوگاڑو طریقہ بیترین ہے میں یہ ہی استعمال کرتی ہوں پیزا سوس نہیں استعمال کرتی یہ موزریلا چیز پیزا میں ہم وہ شامل کریں گے جو ہم نے گھر پر بنایا تھا ہم نے ٹھنڈا کر لیں گے یہ سارے چیز کو اور اسے ہم اپنے پیزا میں شامل کریں گے اور اس کی ریسپی آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر مل جائے گے ٹھنڈ کی ٹوپنگ ہماری تیار ہو گئے یہ بس اس کو ہم ٹھنڈا کر لیں گے اور اپنے پیزے پر پھر ہم لگا دیں گے پیزا کے ڈوہ ہم نے اپنی پلیٹ پر لگا دی اویل لگا کے اور کانٹے سے سوراک کر دی ہیں لیcha پیزا کے پیزہ کی بسchiedے پر لگا دیں گے پھر ہم نے ٹوپنگ لگا دیں گے پر پہلے ہم نے پیزا سوس لگا لی اس کے بعد اپنی ویڈیٹیبل کی ٹوپنگ اور چکن جو پکا کر دیں گے اس کی ٹوپنگ لگا دی اب شرقی ال Jeremiah جزیاز کا پر گناتا ہے نے دچ منٹ کے لیے پری ہٹ کرنے کیلے گلری تی ڈائل میرچ موٹی اور لوگ پلٹر اوپر بے کار دس منٹ کے لیے فریچر ہم نے 200 رکھا ہے اور اس کو 10 منٹ کے لیے ہم نیچے کا گریل آن کر کے بھلک کریں گے دکھو ہمارا دن ہو گیا Perquè ہم کیا کریں گے اس کو گولڈن کرنے کے لیے ٹریز میلڈ کرنے کے لیے اوپر کے گریل آن کریں گے اور نیچے کے گریل کو بند کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے اس کو اوپر کے گریل پر پکائیں گے بے کریں گے یہ پیزہ ہمارا بے کرنے کے لئے ہم نے اوان سے نکال دیا مزیدار سا پیزہ ہمارا بن کے تیار ہے امید آج کی میری پیزے کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے گی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو کیسا لگا امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھنا اور ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بارے لائنکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس آئے اللہ حافظ